آپ لوگوں نے آج ایک تاریخ رکم کی ہے تیرہ سال بعد پاکستان آپ کی محنت سے ازلان شاہ کپ کے فائنل میں پہنچا ہے دس سال بعد پاکستان کسی بھی میجر ایونٹ کے اندر جو ہے فائنل میں پہنچا ہے آپ کی میں سمجھتا ہوں حمد کو سلام کیونکہ جن حالات میں آپ کی سیلیکشن ہوئی جتنا کم ٹائم آپ کو ٹریننگ کے لیے ملا یہاں پر آپ کی اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آج آپ نے پاکستان کا جھنڈا بلند کی ہے خواجہ جنید صاحب آپ سب جانتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور پرائیم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے آپ کو بہت سلام بھی کہا اور ان کی طرف سے ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ صاحب میں سب سے پہلے گزارش کروں گا خواجہ جنید صاحب سے کہ وہ مختصر آپ سے بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے عطا تارڑ صاحب آپ سے بات کریں گے ہمارے نوجوانوں سے ہماری جو یہاں پر کمیٹی ہے جنہوں نے بہترین کام کی ہے تو دا کوچ رنالٹ آلٹمن یو ہے پروون یورسیلف تو دا کوئر اور ہم ہم ریلی پراؤڈ آف یو سو اوور ٹو خواجہ جنید صاحب اسلام علیکم میں سب یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے شہر ہیں پاکستان کے ہیرو ہیں آپ نے دوارہ سے پاکستان کے فلیگ کو بلندیوں کی طرف لے کے گئے ہیں اللہ تعالی آپ کو کل کے محج میں کامیابی تھے اور آپ ایک تریخ رقم کر کے واپس آئیں یہاں پر پرائیم ریسر صاحب اتا تارت صاحب نانا مشروب صاحب اسی طرح تمام گورنمنٹ کے لوگ آپ کا ویڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اس مہر کو عزت دے آلٹمن اور آپ سے اتا تارت صاحب بات کریں گے اس کے بعد ریپ اپ جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ایڈیشنل ڈی جی سپورٹس جن کا بڑا رول رہا ہے اس کے اندر شاہد صاحب وہ بھی موجود ہیں سیکٹری آئی پی سی ابھی وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ہم سب آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے کامیابی سکر رہے ہیں کل گھر گھر کے اندر جو ہے یہ ہوکی کا ریوائیول ہوگا اوور ٹو اتا تارت صاحب بہت شکریہ جی میں ایم ویری پراؤڈ اور مجھے بہت خوشی ہے ہم آپ سے مخاطب ہیں اپنے قومی ہیروز کو دیکھ رہے ہیں آپ نے جو کر دکھایا ہے آپ نے قومی کھیل کو پاکستان میں زندہ کیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم سب آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور قومی کھیل کے فروغ کے لیے پرائیمرسٹ صاحب کا بڑا فوکس ہے کہ جو ہو سکا وہ کریں گے میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ہم نے پی ٹی وی سپورٹس کے ذریعے یہ میچ لائیو جائے گا پورے پاکستان میں اور میں اس کی تشہیر بھی ہم شروع کر رہے ہیں آج کیمپین اس کی لانچ ہوگی ٹیلیویجن چینلز پہ اخبرات میں اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے جو آپ کی کامیابیاں ہیں اس کو ہائلائٹ کیا جائے گا اور کل فائنل میچ کے لیے تمام ترتیاریاں ہم مکمل کر رہے ہیں اور یہ کیمپین چلے گی اور فائنل میچ براہ راست پورے پاکستان میں دیکھا جائے گا اور آپ نے جو نیوزیلینڈ کے ساتھ ڈراؤ کیا اور جس طرح آپ نے ملیشیا کو ہرایا اور کوریا کے ساتھ میچ کو ڈراؤ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ رینکنگ میں ٹیمز آپ سے بہت اوپر تھیں آپ نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ ہمارے ہیروز ہیں آپ انشاءاللہ جیتیں گے آپ واپس آئیں گے تو ایک ہیروز ویلکم بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا اور سٹیٹ لیول پہ ہم خود آپ کو ریسیف کریں گے اور پرائیم سیر اور پاکستان جو ہے وہ احضادات سے آپ کو نوازیں گے میکنگیٹ ٹو دی فائنل ای ٹھنگیٹس ایٹس ای مری ویری بگ اچیویمنٹ اور ہم تو بڑے ہی ہوئے سویل عباد صاحب کے پنلٹی کورنر دیکھتے ہوئے ابو بکر محمود کے پنلٹی کورنر نے بھی جب ایکوالائز کیا نیوزرینڈ کے خلاف ہمیں اس کی یاد دلائی تو بات یہ ہے کہ ہم اس سارے سلسلے کو دیکھتے آئے ہیں اور آپ کی لیے بہت دعائیں ہیں اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کیمپین کو بھی پوری قوم تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جب کامیابی ملے گی تو پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کرے گی اور فائنل تک پہنچنے کی جو کامیابی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے گا وی ویشیو آل بیسٹ ویری ویل دن ویر ویٹنگ تو ویلکم آر ہیروز بیک ہوم میں اس میں صرف ایڈ یہ کروں گا کہ آپ سب میرٹ کے اوپر آئے یہاں پر سیکٹری آئی پی سی کیانی صاحب بھی موجود ہیں اگر ان کی خدمات کا بھی ہم ذکر نہ کریں کیونکہ جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا اور آج ٹیلنٹ نکل کے ایک ٹیلنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو جس طرح انفورمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آل ریڈی ہمیں یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ آپ کا فائنل میں پہنچنا تیرہ سال بعد پہنچنا جو ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر آپ کو ہوسٹ بھی کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ آپ کے مسائل کو بھی سنیں گے آپ کا جس طرح عطا تارڑ صاحب نے کہا ائرپورٹ کے اوپر فقید المثال استقبال بھی کیا جائے گا ذہن میں رکھئے گا اس وقت آپ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ سامنے آپ قومی ہیروز ہیں آج قوم کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اور ہم عطا تارڑ صاحب اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ کل آپ کی کارکردگی پوری قوم آپ کی فیملیز اپنے گھروں میں بیٹھ کر پی ٹی وی پر دیکھ رہی ہوں گی آپ کی جو کوشش ہے اس کو پوری قوم دیکھ رہی ہوگی تو پورے ایونٹ کے اندر آپ کی محنت ایک طرف کل کے لیے جو محنت ہے وہ تو کرنی کرنی ہے اور جس طرح آپ چل رہے ہیں کل پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں آپ نے کل سٹیڈیم میں پاکستان کا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو میں پھر دوبارہ خواجہ جنید صاحب کا سیکٹری آئی پی سی کیانی صاحب کا ایڈیشنل ڈی جی جو ہمارے شاہد صاحب ہیں ان کا یہاں پر ہماری آمنہ بطول ایم این نے یہ بھی موجود ہیں یہاں پر پرائم نیسٹر کے میڈیا کارڈینیٹر بدر شہباز صاحب بھی موجود ہیں ہم سب عطا تارد صاحب کے ساتھ مل کر ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ائر پورٹ پر آپ کا اشتق بال کرنے آئیں گے